کہ جس طرح پاکستان کے اندر حال ہے اسی طرح سے دبائی کے اندر بھی there is no real consultant اگر آپ نے investment جب بھی کرنی ہے نا دو بندوں سے بچ کریں آپ گیمبرک کو کیسے لیتی ہیں کہ جی کہ عام بندہ یا بروکر جو ہے وہ سیل کا بندہ وہ اس کو evaluate نہیں کر سکتا مجھے پتا ہے کہ بلال ہے یا خزر ہے میں ان کو کسی جگہ بھی بھی جا کے کروں گا یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ کچھ بھی نہ بتاؤں اور بتاؤں گے یہ جگہ اس کی value کیا ہونی چاہی ہے تو یہ ایک اس کے estimate قریب قریب مجھے بتا دیں گے ٹھیک ہے نا that's the capability that's what a consultant is all about اور یہ اس کے جو پیسے ملتے ہیں وہ اسی چیز کے ملتے ہیں کہ وہ اپنی یہ چیز وہ بتا سکتا ہے کہ یہ چیز اتنی کی ہونی چاہی ہے تو بھارے میں ہے کیوں because your mind can process کہ یار ادھر کیا ہو سکتا ہے اس میں سے کیا profit نکل سکتا ہے کیا رینٹر نکل سکتا ہے کیا process ہو سکتا ہے یہاں پہ کیا چیز بن سکتی ہے اس کی cost کیا ہے گی چیزیں کیا گی وہ بندہ آپ کو guide کیسے کرے گا so Dubai کے اندر ایک تو یہ سب سے بڑا issue ہے کہ لوگوں کو information نہیں ہے let me tell you very clearly کہ جس طرح پاکستان کے اندر حال ہے اسی طرح سے Dubai کے اندر بھی there is no real consultant کوئی consultant نہیں ہے سارے salesmen ہیں Dubai کے developers نے کیا کام کیا ہے کہ انہوں نے جناب وہ چار چار جیدہ سے کامیں دیئے ہیں بچوں کو پڑے لکھے ان کو اٹھایا ان کو کہا یہ کالیں کر ان کو جی ہمارا project بہت اچھا جی that's what they are salesmen salesmen actually they hired us ٹھیک ہے اچھا اب میں ہمیشہ ایک request ہمیشہ آپ سے بھی کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے forums کے اوپر بھی اس چیز کے اوپر لوگوں کو educate کریں کہ you the first thing you need to do is کہ آپ کو اگر آپ نے investment جب بھی کرنی ہے دو بندوں سے بچ کریں salesmen سے اور بیسی لیے آپ اس کو بروکر کہہ دیں اور ایک کمپنی سے بچ کریں پیورلی جو مارکٹنگ کمپنی آپ کو چاہیے کنسلٹنٹس وہ بتا سکتا ہے کہ جناب یہاں پہ یہ چیز لینا آپ جے لے کے اس کے مطابق بیشہ salesmen سے لیں selection آپ نے جو کرانی ہے وہ اپنی کرانی ہے تو ہوا کنسلٹنٹ کہ یہ ایکچول موڈل دنیا میں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کنسلٹنٹس ایکشلی دوٹ گٹ انوالد آپ کو پانچ کروڑ کی انویسمنٹ چاہیے چارج وہ بھی وہی کر رہا ہوتا ہے ایک دو پرسنٹ اور وہ کہتا ہے کہ یہ چیز ہے آپ کو یہاں پہ لینا چاہیے یہاں پہ لینا چاہیے دوبائی کے اندر بھی اگزیس کر رہے ہیں دوبائی کے کچھ areas میں پیسیز اوپر ہیں کچھ areas میں نیچے ہیں کہاں پہ آپ کو invest کرنا ہے کہاں پہ آپ کو invest نہیں کرنا یہ سارا وین آپ کو ہونا چاہیے اگر آپ کو یہ وین نہیں ہوگا آپ کو یہ clarity نہیں ہوگی تو کیا ہوگا اور وہی اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہی کام ہوگا ایمار لے لو ایمار لے لو ٹھیک ہے دماغ لے 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 اس کی ریزہ رہنا سر انہوں نے یہ دو نام مینا جیلو نے ڈیلیور کیا ہے ٹھیک ہے ایمار کی ایمار کی ایمار کی ایمار کی کراچی میں دیکھ لے کراچی میں ایمار جو ہے اپنے ہائی رائز میں سب سے پیک پی جو برنی گی انہوں نے تین کی بلدی دنگر آپ نے دیکھی ہوں تو کیوں ہوں کیا ہے سیرف ڈیلیوری لیکن اگر آپ آئیو کی سو جاتے ہیں ایمار کو دیکھ رہے ہیں جی ٹھیک ہے اب ایمار کی ایمار کی ایمار کی لے لیتے ہیں ایمار پی ایمار پی چل رہی ہیں جی اپ اوز کی طرف جاتے ہیں اب ایمار اس آلیٹی چارجن ڈیلیوری ٹھیک ہے ایکسٹرا آف برینڈ نیز جو آپ نے اپنی پیسییشن ایک کمانی تھی جو آپ نے پلس دینا تھا ٹھیک ہے وہ آپ ایمار پی نہیں دے سکتے اسکام دے سکتے ٹھیک ہے اور بڑی بڑی انویس انویسمنٹ سیم چیز اور سیم آپ کی اس کی برینڈ بھی ٹھیک ہے برینڈ کی کی رہتی ہے اس انویسمنٹ کنسلٹر تو بلیب ڈی ایچے کی ویلیو ہے تو ہے اب ڈی ایچے کے ساتھ آپ سویگر سویگر پلات کی پرائس کا میں برینڈ ویلیو تو برینڈ ویلیو کو تو بیش ریٹ ہے اس کا لینا نا کسی چیز کی لوگ بیلیو is not اندر اون چڑے ہوئے رائیٹ سو اے فور ایسامپل سام ٹھنگ واس اویلیابل فور ڈیویلپر نے امار نے خود جو ہے وہ کہا کہ یہ دو ملین کیا لیکن مارگٹ میں سوکر تو مل رہی ہے دھائی ملین کیا تین ملین کیا آپ آن پو کیسے لیتے ہیں آپ کی دیفنیشن میں آن کیا ہے اون تو انویسر پروفیٹ ہے نا پریمیم ہے سو افیسر پروفیٹ ہے دیکھیں ڈیویلپر نے جب اپنی کس نکالی ہے نا تو ڈیویلپر کس اپنی سپیشلی ڈیویلپر لائک امار اور یہ جو ہے یہ اپنی کس بڑی سو سمجھ کے نکالتے ہیں نا رائیٹ سو دے کس ان کے کس جب ہماری پلوٹ کی کس کیا ہوگی ہماری کسکشن کی کس کیا ہوگی ہماری مارکٹنگ کی کس کیا ہوگی ہمارے آفیسیس کی ساری کس انکورپریٹ ہوتی ہیں ہر پروجیکٹ کے اندر اور اس کے بعد fine we have a brand value تو ہمیں اتنے ایڈ اس کو کر سکتے ہیں so they're usually launch at those prices and then what happens is کہ مارکٹ کے اندر بیٹھ کے جو ایک certain brokers ہیں وہ گیا کرتے ہیں because they know what to do وہ دو سو اپارٹمنٹ تھا انہوں نے سارا اٹھا اب وہ مال جب انہوں نے لے لیا ہے اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر جیسے یہاں پہ بھی ہوتا ہے دو لاکھ پڑھ گیا جی پانچ لاکھ اپن پڑھ گیا جی چھے لاکھ کون پڑھ گیا جی یہ ہو گیا جی فلانہ ہو گیا آپ depending upon اگر کسی نے اچھا اپارٹمنٹ لے لیا کسی نے کچھ لے لیا اس کا وہ ہو گی تو میں example دے رہا ہوں کہ دبائی کے اندر اس طرح کا bubble اگر آپ کہیں کہ bubble بالکل نہیں ہے generally نہیں ہے there are more than 70-80% areas جن کے اندر ابھی اس طرح کا کوئی bubble exists نہیں کرتا اگر آپ ان کی price cause جا کے نکال لیں گے تو they will be very nominal prices ادھر کوئی ایسا problem نہیں ہے لیکن کچھ areas ایسے ہیں کچھ buildings بھی ایسی ہیں جن کے اندر یہ gambling اور یہ چیزیں جو انہیں set in ہوئی ہیں لیکن آپ کو ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ جو word gambling use کیا جاتا ہے میں اس کو as a trading burn دوں نہیں نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ اس کی reason میں میرے پاس sorry to say میرے پاس ایک reason ہے اس کی میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں میں نے میں نے as a developer خام کیا ہے پڑھا سار میں نے اپارٹویٹس بنائے میں نے جس طرح بھی آپ تو تھوڑا ذکر کہا رہا تھا کہ میں نے وہاں بھی اپارٹمنٹ بنائے تو that time مجھے لگا کہ یہ اپارٹمنٹ جو ہے میرے جوائنڈ ویچھر تھا بلڈر کے ساتھ ملکا تو مجھے لگا کہ یہ اپارٹمنٹ چالیس لاپن پر میں ریڈی ہو جائے گا ہم پچاس لاپنے سو بیچ دیں گے دس لاپن پر پروفٹ جو ہے وہ ہمیں پر اپارٹمنٹ کے بیچے نکل آئے گا تو that is sufficient for us وقت کے ساتھ ہوا کیا کہ مارکٹ ہو گئی trash اور جو بیلڈنگ material کا وہ سارا پہ سارا ہوتا جلا گیا مہینہ ہوتا 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 آج یہ پوزیشن آگئی ہے کہ میجھے وہ اپارٹمنٹ اسی لاپن پر پر اٹی دو لیکس اٹی دو لیکس کا بلسنا پر رہا ہے جو کہ آدے سے ڈبل ہو گئی یا پرائیس اس پہ میری اگر میں دیکھو تو میری غلطی نہیں ہے غلطی ہے market crash ہو گئی چیزیں بہنگی ہو گئی ٹھیک ہے تو میجھے ایسا لگتا ہے کہ آن جو ہے میں کہتا ہوں کہ آن ہونا جائیے آن کے بغیر مارکٹ نہیں چل سکتی سر آپ اس کو گھنپلی کا ورڈ خطب کیوں نہیں کہا سر میں آپ کو بتا دیتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کہہ رہے نا اونو پریمیم ٹریڈنگ جی what we are talking is کہ جناب ہم نے let's suppose for a developer that trading is fine right because he is making money but developers پیسے نہیں بنا رہے developer نے چیز لانچ کی میں نے یہ چیز لانچ کی دس رو پر کے اندر اب اس کو اگر میں زخیرہ اندوزی کر لیتا ہوں زخیرہ اندوزی اسلام کے اندر بھی ایک چیز ہے میری requirement تو نہیں ہے right but i'm buying it اور property کے اوپر آپ کو بسے میں بتاؤ اسلامی کلی بھی حرام ہے property کو زخیرہ کرنا اس کی reason یہ ہے کہ دیکھیں آپ property کی جو buying ہے یہ سب basic necessity of life real estate آپ خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں انہا basic necessity of life کے ایک بندے کا right of living ہے آپ اس کا right of living جو ہے وہ اس سے آپ اس کو مہنگا کر دیں جس طرح کہ آپ کرتے ہیں نا تکلیف کے medical doctors زیادہ over charging شروع کر دیں یا کر دیں تو آپ کہتے ہیں یا یہ because these are basic things کپڑا ہے مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوگی کہ آپ کہیں میرا brand 10 لاکھ روپے کا میں نے بیشنا ہے نہیں لیتا یا میں دوسرا لے لوں گا ٹھیک ہے نا جی میرے پاس availability ہے but basic needs life کی کیا روٹی کپڑا اور مقام ٹھیک ہے جی so آپ کو ایک جو اس کے اندر روٹی سستی رکھنا یا روٹی کے اوپر آپ زخیرہ نوزی نہیں کرنی چاہیے پروپرٹی کے اوپر تو سپیشلی یہ بھی چیز ہے اس کی ریزن ہے کبھی بھی اسلام کے اندر بھی کوئی چیز نا نجائز نہیں آئی دیکھیں آپ پاکستان کے اندر بھی آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں what you do آپ کے اصل جو ہوسنگ شورٹیج وہ سب سے غریب طب کے جب پروپرٹی کی پریسی لینڈ پریسی اوپر جاتی ہیں تو وہ غریب آدمی ہیں وہ مکاں نہیں کھری سکتا وہ نہیں بنا سکتا شورٹیج تو ہے ہی اسی کے پاس ہماری تو شورٹیج ہی نہیں تھی سو دو سائنگ ستھ جب آپ اس کو کہہ ریڈنگ is a different thing ریڈنگ کو آپ گیمبلنگ سے نا کنسی ریڈنگ یہ ہے کہ میں جاتا ہوں میں کہتا یہ پوری بللنگ دے دو پچیش کمتی بللنگ میں نے کلمسم صدا کیا ان کے سا پیٹ دیویلوپر کو دے رہا تھا پندرہ سو درم پر سکر فٹ میں اسے دارہ سو درم پر سکر فٹ پر لے لیا دار س تر دیویلوپر درم پر سکو کش اپرد ملیا اس کی جان چو ٹککی میں پندرہ سو پر بیش شروع کر دیویلوپر ریٹ تا دو سو درم تیر درم اپنا کمال i can give you those options i can give you these options کہ میں آپ کو جو ہے وہ trading کر دوں کہ آپ کو inventory ہی straight away from the developer price آپ کو میں نیچھے لے دیں کر لیں وہ trading ہے گیمبلنگ یہ ہے کہ ایک چیز کے اوپر what you do is what happens is کہ brokers سکھنا شروع کر دیں کہ سر اس جیز کی ویلیو ہے دھائی کا ہے یہ ساڑھے تین ملین درم کا ہو گیا اس کے اوپر ایک درم کا اون چڑھ گیا پریمیم ہو گیا یا ادھر جب ہم نی لینگوز میں کرتے ہیں کسی سوسائیٹی کی فائلیں آئی پانچ لاک جی اون چڑھ گیا جی چھے لاک اون چڑھ گیا وہ پانچ لاک اون اون سسسینیبل ہوتا نہیں ہے آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی مارکٹ کے اندر ہوا کیا کہ چھے لاک سات لاک جو اون تھا وہ واپس آگیا چاہے وہ بہریہ اٹھا لیں چاہے آپ یہ سمار کی جاتی ہے اس آٹیفیشل ڈیمان کے اندر کی شورٹ سپلائی کر دی جاتی ہے اور پھر شورٹ سپلائی کے اوپر لوگوں کو یہ لگتا ہے بہریہ بہریہ کیوں میں بہریہ کے اندر کبھی بھی سکر انسمنٹ کے ممیشہ خلاف اور لوگوں نے دیکھیں فور اس وہ کہتے ہیں ہوس نہیں کھٹا نوہ بی کمار ہوتا 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 بھروکر سے بھی سہنہ ہے ٹھیک ہے جی سمار انویسر بھروکر سے بھی سہنہ ٹھیک ہے سو سمیلی اب اسی چیز کو آپ دبائی کے اندر بھی امپلیمنٹ کر رہے اب میں نے اور آپ نے کے ماں پہ لے کے جانا ہے انویسٹرز کو انکی ہم نے ان کو پروفٹ لے کے دینے that's our purpose of job right so till the time اگر ہم انکی انویسمنٹ کسی ایسی جگہ پہ کرا دیں گے جہاں پہ bubble بنا ہوا ہے that's not the right thing to do okay آپ نے انکی انویسمنٹ کرا نہیں ہے جگہ کے اوپر جہاں پر اس کو ایک stable growth capital gains کی ایک stable growth rental income کی اس کو ملتی رہے over a period of time